بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ایٹس می دیبو خان بیوٹی ٹیپس جی جناب آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہومیٹ فیس پیک شیئر کروں گی جس سے آپ کی سکن کے جتنے بھی وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز ڈاک سپورٹس اور پگمٹیشن ہیں وہ سب فیڈ ہو جائیں گے جی جناب آج کی ریمیڈی بہت ہی زیادہ سمپل سی ہونے والی ہے جناب آتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف اس کے انگریڈینٹ کی طرف اور آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اس ریمیڈی کو پرپیئر کیسے کرنا ہے اور اس میں کون کون سے انگریڈینٹ ایڈ ہوں گے جی جناب آج کی ریمیڈی میں صرف چار انگریڈینٹ ایڈ ہوں گے فرسٹ انگریڈینٹ اس میں جو ایڈ ہونے والا ہے وہ ہے آلمٹ پاوڈر آلمٹ پاوڈر کے بینفیٹس آپ کی سکن کے لئے کیا ہیں جی جناب آلمان پاوڈر میں وائٹ آمین اے اور ای پائے جاتا ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو سکن کو حامفل ریڈکل سے پروٹیکٹ کرتے ہیں سکن کو سمودھ اور کلیر رکھتا ہے برائٹننگ اور لائٹننگ گلو دیتا ہے سیکنڈ انکریڈینٹ جو اس کے اندر ایڈ ہونے والا ہے وہ ہے رائس پاوڈر یعنی کہ چاول کا آٹا جی جناب رائس پاوڈر جو ہے یہ آپ کی سکن کو بہت اچھے طریقے سے ایکسفولیٹ کرتا ہے ایکسز اوائل کو کنٹرول کرتا ہے سکن کے ٹیکسچر کو امپروف کرتا ہے اور پورس کو منیمائز کرتا ہے جی جناب اس میں جو اب تھرڈ انگریڈنٹ ایڈ ہونے والا ہے وہ ہے کرڈ یوگرٹ یعنی کہ دہیں جو ہے وہ آپ کی سکن کو کیا فائدہ دیتا ہے اس میں لیکٹک ایسٹ پایا جاتا ہے سکن کو موسٹرائز کرتا ہے ہیلڈی کرتا ہے اور ایجنگ سائن کو ریڈیوز کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے جی جناب جو لاسٹ انگریڈنٹ ایڈ ہوگا وہ ہوگا ہنی اس کے جتنے بھی بینیفیٹس ہیں وہ میں آپ کو اپنی موسٹلی ریمیڈی میں بتا چکی ہوں ہنی جو ہے ایک نیچرل انٹی سیپٹک ہے یہ سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ڈیپلی موسٹرائز کرتا ہے پری میچور ایجنگ سائن کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ اگر سکن پر سکار پگمنٹیشن ہو ان کو لائٹ کرتا ہے اور ایکنی کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے اب آتے ہیں ریمیڈی کی طرف کہ ہم نے اس کو پرپیر کیسے کرنا ہے اور کتنی کتنی مقدار میں انگریڈنٹ اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں فرسٹ ہم اس کے اندر آلمنٹ پاوڈر کو ایڈ کریں گے ہاف سپون ہم اس کے اندر آلمنٹ پاوڈر کا ایڈ کریں گے سیکنڈ انگریڈینٹ جو اس کے اندر ایڈ ہوگا وہ ہوگا رائز پاوڈر ون ٹی سپون ہم لیں گے رائز پاوڈر تھرڈ انگریڈینٹ اس میں ہوگا کرڈ ایڈ کرڈ ہم لیں گے ون سپون اور جو لاسٹ انگریڈینٹ ایڈ ہوگا وہ ہوگا ہنی ون سپون اور آپ لیں گے ہنی اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے رہتی ہے ونٹر اور سمر دونوں میں تو آپ کچھ ڈراغز جو ہیں وہ گلیسٹرین کے بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ کی سکن آلریڈی آئیلی ہے تو اس کے اندر گلیسٹرین ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جناب اب ہم ان چاروں انگریڈینٹ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے اپلائے کا پروسیجر بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے جناب یہ اس طرح ایک کریمی سی فارم میں ریڈی ہو جائے گا اب آپ اس کو اپلائے کیسے کریں گے آپ اپنی نیک پہ اپنی فیس پہ اپنی ہینڈز پہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو اس طرح لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے تھرٹی سیکنڈ تک اس کا مساج کرنا ہے مساج جتنا اچھا ہوگا جتنا لائٹ پریشر سے ہوگا اتنا ہی وہ سکن میں ڈیپ تک جائے گا اور اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ بھی دے گا آپ نے تھرٹی سیکنڈ تک اس طرح اس کا مساج کرتے جانا ہے تھرٹی سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک لیر لگا دینا ہے لیر لگانے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً ٹین سے ففٹین منٹ تک یہ ڈرائی ہو جائے گا جی جناب جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو واش کر لینا ہے سادہ پانی کے ساتھ کوئی بھی آپ نے فیس واش یا سابون کے ساتھ اس کو واش نہیں کرنا جسٹ آپ نے اس کو سمپل پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی کرنا ہے اور ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی موسٹرائزر جو آپ لگاتی ہیں آپ نے وہ موسٹرائزر اس کے اوپر اپلائے کر لینا ہے یہ فیس پیک جو ہے فرسٹ یوز میں ہی سکن کو گلوئی اور نریش کرے گا یہ فیس پیک سکن ٹیکسٹر کے لئے بہت ہی کمال کا ہے یہ آپ کی سکن ٹیکسٹر کو امپروف کرے گا اور جناب اس فیس پیک کو ویک میں زیادہ سے زیادہ دو بار اور کم سے کم ایک بار یوز کریں میں اس فیس پیک کو ویک میں صرف ایک بار ہی یوز کرتی ہوں تو جناب یہ قوک سی ریمیڈی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریمیڈی اچھی لگی ہے میرا فیس پیک اچھا لگا ہے تو جناب میری آج کی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کو فرنڈز این فیملی میں شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ